السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الکرمین الافزلین الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اعفلاها من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا امنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الامین المتین الكریم و نحن على ذلك المین الشاہدین والشاکرین متعید و جحاملی متعید و جحاملی سکوم لا خدا ملا متعید و جحاملی سکوم لا خدا ملا درے حبیب جو ملا کے زندگی سور گئی درے حبیب جو ملا کے زندگی سور گئی معزز سامائین اکرام و حاضرین منجلی سے بزمِ افضل بیابانی رحمت اللہ تعالی لے اللہ تبارک و تعالی کا نہایتی فضل اور کروڑا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا کرم بالائے کرم حضور تاجیدارِ عرب و عجم فخرِ عیسیٰ و عادم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا اور کروڑا شکر احسان ہے کہ حضور سیدنا محبوبِ محبوبِ سبحانی سیدنا شاہِ افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی تقدسِ معاف پیرِ طریخت سیدی مرشدی سجادہ نشین صاحب خبلہ مددزِ اللہ العالی کے حکمِ عالی سے آپ کے سامنے کچھ باتیں سنا کر انشاءاللہ میں اپنی تخریر کو سمیٹھ لوں گا آئیے سب سے پہلے محبت اور اخیرت اور احترام کے ساتھ آخہِ نامدار مدنی تاجیدار غریبوں کے غمگسار بے قسوں کے قس بے بسوں کے بس بے سہاراؤں کے سہارا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبے درودِ شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑی دو دو پاک اللہمہ صلی علیہ سجدینا ونبیگینا ومولانا محمدی وبرک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامین اکرام میں نے خدبہ مسنونہ کے بعد سورة العالی کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کے اندر رب تعالیٰ کا فرمان ہے فلاح پا چکے یعنی کامیاب ہو چکے وہ لوگ جو تذکیئے نفس کیے اور اپنے رب کا ذکر کیے اور نمازیں پڑھے معزز سامین اکرام یہ سورة العالی بتایا جاتا ہے مکی صورت ہے اور بعض کتابوں میں آتا ہے بعض تفاصیروں میں آتا ہے یہ مدنی صورت بھی ہے لیکن اکثر علماء کا خول یہ ہے یہ سورت مکت المکرمہ میں نازل ہوئی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرک فرمانے سے پہلے ایک صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکت المکرمہ میں نازل ہوئی کیونکہ میں نے اس سورت کو وہاں سن چکا ہوں خیر کہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں یہ فرما رہا ہے کہ خد افلاح منتزکہ فلاح پا چکے فلاح یعنی افلاح یہ باب افعال سے اس میں یہ باب افعال سے فعل ماضی معروف کا سیغہ ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا خد افلاح کامیاب ہو چکے فلاح کے معنی آتے ہیں دونوں جہاں کی کامیابی دونوں جہاں کی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں فلاح پانا یعنی فلاح دارین یعنی دونوں جہاں کی کامیابی حاتلوں نے کو فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی نہیں ہے کہ صرف دنیا میں کامیاب ہوا بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو فلاہ کہتے ہیں اور کون لوگ فلاہ پات چکے کون لوگ کامیاب لوگ ہے اس کے اندر یہ دکھر ہوتا ہے جو تذکیہ نفس کی ہے جو اپنے نفس کو مارے یعنی اپنے نفس کو صحیح طور پر ہر برائی سے ہر شر سے ہر فتنے سے ہر فساد سے ہر فسط سے ہر فجور سے اپنے نفس کی حفاظت کیے اور ذکر کیے رب کا رب کا ذکر کیے وہ لوگ فلاہ پا چکے اور نمازیں پڑے تو معزز سامائین اکرام کب ہوتا یعنی زکاہ معنی وہ بھی آتے ہیں زکاة زکاة سے زکاہ کا لفظ ہے کہ زکاہ کے معنی پاک و صاف کرنا زکاة کیا ہوتی ہے مال کی محل یعنی وہ مال زکاة جو دیتے ہیں تو یعنی گویا کہ مال کی محل کو دور کرنا اور ایک زکاة کے معنی آتے ہیں بڑھانا مال کا بڑھانا ہم سمجھتے ہیں زکاة دینے سے مال گھٹا ہے لیکن زکاة کے ایک معنی یوں بھی آتے ہیں زکاة دینے سے اللہ تعالی مال میں برکتیں نصیب فرماتا ہے اللہ تعالی برکتیں ناظر فرماتا ہے یعنی مال کا بڑھنا ایک معنی بڑھنے کے بھی آتے ہیں گویا کہ جو ذکر کرتا ہے جو اللہ تعالی کی عبادتیں کرتا ہے اور ریاضتیں کرتا ہے یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو چکے فلا پا چکے معزز سامین اکرام اگرچہ دولت کی بنیاد پر کامیاب کہہ سکیں تو سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہوگا جو خارون جس کے پاس اتنے خزانے تھے بتا جاتا ہے کہ کئی لوگ ستر لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھا نہیں پاتے تھے جھک جاتے تھے اتنا بڑا خزانے والا تھا لیکن کیا ہوا وہ بلکل اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں اس کا ذکر بھی نہیں ہے یعنی بلکل ناکام شخص اسی طریقے سے کسی بنیاد پر نہیں بلکہ کامیاب بھی اسی بنیاد پر مل سکتی ہے کہ جب ہم اپنے نفسوں کا صحیح طور پر محاسبہ کریں اور ہم اپنے نفسوں کو ماریں اور رہی بات اس آیت کے مزداخ جیسا کہ جن کے لیے وہ آیتیں جن کی تعلق سے بتایا جاتی یا ایوہت النفس المتمعین اے نفس متمعین لورڈ اپنے رب کی طرف وہ تجھ سے راضی ہے اور تجھ سے راضی تو اس کا مطلب یہ ہے وہی لوگ کامیاب پا چکے جو لوگ اللہ تعالی کے ذکر و اذکار میں مضغور رکھے اپنے آپ کو یہاں تک کہ وہ مقام حاصل کیے کہ لوہ محفوظ کی تختیاں بھی ان کے سامنے آیا آیا ہو چکی تو خیر بتا رہے مقصود ہے دیکھئے آج ہم اپنے سلسلے کے بزرگان دین کو دیکھیں کہ وہ لوگوں نے بھی ذکر و اذکار اتنا کیا اتنا کیا یہاں تک کہ دادا پیر حضرت حضرت سیدنا محبوب محبوب سبحانی افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کئی سالوں تک آپ نے جنگلوں میں عبادت فرمایا یہاں تک کہ اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ اس پر یعنی آپ کے پشت پر یہاں تک کہ چھوٹے سے ہلکے سے جھاڑیاں بھی اٹھ چکی تھی دیکھئے وہ اللہ تعالی سے کتنی محبت اور وہ ذکر ذکر میں مضغولیت تو یقینا جتنا اپنے آپ کو ذکر میں رکھتے ہیں یقینا ان کو وہ کامیابیاں ملتی ہے دنیاوی کامیابیاں ملتی ہے اخراوی کامیابیاں ملتی ہے خیر بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے جب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک تو ذکر کریں اور ذکر کی بڑی برکتیں ہیں یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے فرمایا اے رب دلجلال مجھے کچھ ایسا کلیمہ عطا کر جو کچھ خاص کلیمہ ہو جس کو میں ذکر کروں اور میں تجھ سے اور خریب ہو جاؤں تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ذکر کرو یعنی لا الہ الا اللہ جو کلیمہ ہے اس کلیمے کو پڑھو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے رب العالمین یہ کلیمہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں جو بھی اسلام والا ہے جو بھی مسلمان ہیں اس کلیمے کو ادا کرتا ہے لہذا کچھ خصوصیت کا کلمہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کلیمے کی فضیلت کو کیا جانتے ہو اگرچہ پڑھلے میں دنیا کی ساری چیزیں رکھی جائیں اور ایک پڑھلے میں صرف ذکر رکھا جائیں کلیمے کا ذکر رکھا جائیں تو کلیمے کے ذکر کا پڑھلا اس ساری دنیا کی چیزوں پر بھاری اور بھرکم ہوگا تو معزز سامین اکرام اتنا ہی نہیں حدیث شریف میں یوں بھی بتایا جاتا ہے ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ چیز ہے سائخن لہو لکل شہین ہر چیز کو صاف کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ چیز ہے لیکن سائخن قلبی ذکر اللہ اور ذکر کو یعنی دل کو پاک و صاف کرنے کے لئے کلیمہ ہے تو لہذا کلیمے کی بڑی فضیلت ہے ہم کو چاہیے کلیمے طیبہ کا ذکر کا سرسے کریں اور رہی بات اتنا ہی نہیں جس سے قلوب پاک و صاف ہوتے ہیں اور رہی بات اس کی بڑی فضیلتیں ہیں یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں نہائیتی بڑھا اور جو آنکھ کی پرستش کر رہا تھا جس کے گلے میں زنار ڈالا ہوا تھا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں ایک دم بہت بڑھا شخص تھا تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کب سے تو عبادت کر رہا ہے اس آگ کی اس آگ کی پرستش تو کب سے کر رہا ہے تو یوں کہتا ہے کہ چار سو نووت سال سے میں اس آگ کی پوجا کر رہا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنا بڑھا ہو چکا اور اس کی پرستش کر رہا ہے لہذا تو کیوں اسلام خبر نہیں کرتا کیوں تو کلیمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بڑھا شخص پوچھنے لگا کیا میں اب کلمہ پڑھوں گا تو کچھ فائدہ ہوگا کلمہ پڑھوں گا تو کچھ نفع ہوگا تو وہ کہنے لگے ضرور تو کلمہ تو پڑھ لے تو جیسے ہی بولنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلنا تھا وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد موسیٰ قلیم اللہ موسیٰ رسول اللہ کلیمہ پڑھ لیا جیسے ہی موسیٰ رسول اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھ لیا تو بتایا جاتا ہے اس کا وصال ہو گیا اس کا انتخال ہو گیا اور یہاں تک کہ اس کی روح چلی گئی تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ادھر سے کلمہ مکمل ہوا اور اس کی روح پرواز کر چکی ہے لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تجہیز و تکفین فرمائی جب اس کی تجہیز و تکفین فرمائی بس اس کو پورے معاملہ سے فارغ ہوئے تو رب کی بارگاہ میں ارض کرنے لگے مولا کریم یہ تیری توحید کا اعلان کر کر مرا ہے لہذا اس کا حال کیا ہے تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور کہنے لگا جو میرے توحید کا اعلان کرتا ہے جو میری وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اللہ تعالی اس کو جنتی لبادہ پہناتا ہے تو لہذا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وہی اس طریقے حضرت جبرائیل امین نے آ کر بتایا تو معزد سامن اگرام دیکھئے وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا وہ قلیم توحید پڑھنے سے اس پر اتنا فضل ہوا اتنا کرم ہوا تو بتائیے جو سردار الانبیاء کے امتی ہے سرور الانبیاء کے امتی ہے تو ان پر کتنا فضل ہوگا کتنا کرم ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ذکر قلیم تیبہ کا ذکر کسرس سے کریں اس سے قلب اسپاہ کو صاف ہوتے ہیں اور بہت سی برکتیں ہوتی ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا ہی نہیں اس کے اللہ تعالی نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کی اندر چوبیس حرف ہے اس قلبے میں تو اللہ تعالی نے ہر ایک حرف کے بدلے میں بیس بیس سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو معزز سامائین اکرام اللہ تعالی بس اپنے بندوں کی بخشش کا ذریعہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو کس طریقے سے معاف کرنا اپنے بندوں کو کس طریقے سے بخشنا بتایا جاتا ہے جب شیطان لعین کو اللہ تعالی نے فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةِ الْا يَوْمِ الدِّينَ کہہ دیا تجھ پر خیامت کے دن تک لعنت ہے یہ کہہ دیا تو وہ وعدہ کر کے نکلا تھا مولا کریم اس بندوں کی خاطر تو نے مجھے مردود خرار دے دیا لہذا میں ان کو بھڑکاؤں گا بہتاؤں گا لہذا میں ان کے اندر وسوسیں پیدا کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا تو اللہ تعالی نے کہا کہ تُو گمراہ کرتا رہے گا اور جب میں ان کو توبہ کی توفیق دیتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا لہذا اللہ تعالی بخشش کے ذریعے دیکھتا ہے تو معزز سامائین اکرام توبہ و استغفال بھی قصص سے کریں اور کلمہ تیبہ کا ذکر کریں جس سے خلب پاک و صاف ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ہم اور آپ پیر و مرشد خبلہ کے سائے میں یہاں بیٹھیں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کا سائے ہم تمام کے سرو پر اتادر خائم دائم رکھیں آپ کی عمر میں درادی رثیب فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخرہ الحمدللہ رب العالمين